نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن سے جڑی ہوئی ہر خبر اور اس سمیں جو شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے اندر بھی ناکے لگنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پولیس فورس شہروں کے اندر تینات کی گئی ہے تو کرنال کے اپایوکت نے گجارش کی تھی بات کی تھی آدیش دیا تھا تمام گاؤں والوں سے کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر ٹھیکری پہرہ لگائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیں کچھوہ کے اندر کھڑے ہیں کچھوہ کے اندر جانے کا یہ راستہ ہے تقریباً ایسے پانچ سے چھے راستے ہیں جو کچھوہ گاؤں کے اندر جاتے ہیں لیکن یہاں پر گاؤں والوں نے فیصلہ لیا کہ یہاں پر ٹھیکری پہرہ لگایا جائے جتنے بھی گاؤں کے اندر جانے کے راستے ہیں وہاں پر ٹھیکری پہرہ لگا دیا گیا ہے اگر گاؤں کے اندر کوئی بھی اپ ریچیت ویکتی جو گاؤں سے سممند نہیں رکھتا ہے اسے گاؤں کے اندر نہیں جانے دیا جاتا ہے اگر گاؤں کا ہی کوئی ویکتی ہے وہ شہر کی طرف جا رہا ہے کوئی سامان لینے یا کوئی ضروری سامان لینے یا دوائی لینے اس کا گاڑی کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس پر بیٹھ کے جا رہے ہیں کہیں جب وہ واپس آئے تو اس میں زیادہ لوگ تو نہیں آ رہے ایک خاص بات اور کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی بائیک آئے گی یا جائے گی اس کو سینٹائز کیا جائے گا جو ویکتی اس پر بیٹھ ہے اس کے ہاتھ کو سینٹائز کیا جائے گا یہی استثیتی کرنال کے کچھ اور گاؤں کی بھی ہے چاہے وہ سگا گاؤں ہوئی اس کے علاوہ بھی اور کئی گاؤں میں اس طرح سے ٹھیکری پہرہ لگایا گیا ہے ایک اچھی پہل ہے اچھی پہل اس لیے بھی ہے کیونکہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے جو لوگ ویدیش میں رہتے تھے یا دوسرے راجیوں سے آ رہے ہیں وہ اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد پرشاشن کو جانکاری نہیں دے رہے ہیں وہ جانکاری جھوٹانے کے لیے یہ پوری طرح سے الڑ پر ہیں گاؤں الگ لگ جو جلے ہیں ان کے گاؤں میں اس طرح کا ٹھیکری پہرہ لگایا گیا ہے ہم کرنال کے کاشوہ گاؤں میں آئے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا دوسری جگہ بھی ایک ٹھیکری پہرہ لگا ہوا تھا وہ گاؤں کے اندر جانے کا ہی راستہ تھا گاؤں کے اس عدد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گاؤں میں ہی آپ رہتے ہوں گے کیا بتانا چاہیں گے کیا آپ نے سوچا کیوں آپ نے یہ ٹھیکری پہرہ لگایا کیا آدیش آیا تھا اور اس کے بعد کتنے دن سے یہ ٹھیکری پہرہ لگا ہوا ہے ہمارے پاس مانے پزان منتری سنیندر مودے جی کی پینڈنا سے یہ پہرہ لگانے کا ہمارے مانے میں بیچارہ آیا ہمارے گاؤں کے سپنچ مانے آجے کمار جی اور گاؤں کے جسویر جی جن کی پینڈنا سے ہم یہاں پر جب دیکھا ہم نے کہ گاؤں کے اندر لاکڈن شروع ہو چکے ہیں لیکن گاؤں کی پزان منتری جی کی پینڈنا سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے سب ہی جا کر کے فینسلہ لیا گیا کہ گاؤں سے تاکہ اس کا کوئی بھی ہمارے گاؤں کے اندر اپریسٹی ویکٹری کو جانا سکے جس سے کہ ہمارے گاؤں میں جو کورنہ ویس کی جو بیماری چل رہی ہے یہ پھیلے نہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک پہرہ لگایا ہوا ہے گاؤں کا کوئی بھی اپریسٹی ویکٹری آتا ہے اس کو ہم روکتے ہیں اگر اپریسٹی اسے جو ہماری بات مان جاتا ہے تو ٹھیک اپنا سپنس صاحب سے جا کر کے بات کرتے ہیں سپنس صاحب یہ بچے ماری بات نہیں مان رہے اور ان کو یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے کوئی دوائی لینے کے لئے اس کو چھوٹ ہے کوئی دوائی لینے کے لئے جاتا ہے ڈوکس صاحب سے اس کو بھی ہم سینٹائز کرتے ہیں تب اس کو آگے بھیجا جاتا ہے کس ویکٹی کو آپ جانے دیتے ہیں کس کو نہیں جانے دیتے ہیں جو ہمارے نون ہوتے ہیں گاؤں کے جو گاؤں کے نون ویکٹی ہیں ان کو تم جانے دیتے ہیں کتنے شہر میں یا گاؤں میں اگر بات کروں کاشوہ گاؤں کے اندر جانے کے راستے ہیں اور کتنے گاؤں پر آپ نے ٹھیکری پیرا لگایا کیا چوبیس گھنٹے ٹھیکری پیرا رہتا صبح دس بجے سے لے کر کے شام کے فیلالام پانچ بجے تک ہے اور آگے اس کو بڑھانے کی سوچ رہے ہیں جس طرح سے آج پاس کے علاقے میں پتہ چلا ہے کہ کورنا وائس کے کچھ مریض یہاں سے جیسے دلی کے اندر بات چلی تھی کچھ لوگ گائب ہیں وہاں سے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمیسی میں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج سے پہلے تو یہ دس سے پانچ بجے تک تھا لیکن ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی پہل ہے کاشوہ گاؤں کے جو تمام گرامین ہیں ان کی طرف سے اور سرپنچ نے یہ فیصلہ لیا گاؤں والوں سے بات چیت کر کے کہ جو بھی ویکتی اگر کاشوہ گاؤں کے اندر آتا ہے تو اسے آنے نہیں دیا جائے گا اگر وہ اپریچیت ہے اس گاؤں کا ویکتی وہ نہیں ہے اگر اسے کوئی ضروری کام ہے کوئی بھی بات کرنی ہے تو اسی ویکتی کو یہیں بھولا لیا جاتا ہے بات کر لی جاتی ہے لیکن اندر کسی کو نہیں جانے دیا جاتا اگر وہ گاؤں کا سدسیہ نہیں ہے تو اگر گاؤں کا ہی کوئی ویکتی باہر جانا چاہتا ہے تو گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کو سینٹائز کیا جاتا ہے نمبر دکھائیں گے آپ نے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان طریقوں سے بائک کے نمبر نوٹ کیے گئے ہیں جو جو بائک صوبے آئی ہیں اس کے بعد گئی ہیں کتنے لوگ آتے ہیں باہر کے بھی کوئی ویکتی آتے ہیں باہر کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ پھر اس کو کہتے ہیں نمبر نوٹ کرو اپنا یہ آج پہ دعای مروائے کرو جو اچھے گام میں نہیں پڑے کرو مرے گاوچھوں میں یہ جاتا ہے تو یہ پہل کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو بچے ہیں انہوں نے یہاں پر پہل اٹھائی ہے الگ لگ زمہ اٹھایا ہے کوئی گاڑی کا نمبر نوٹ کر رہا ہے کوئی ہاتھ سینٹائز کر رہا ہے الگ لگ کیونکہ دس سے پانچ بجے تک ابھی تک یہ ٹھیکری پہرہ لگا ہوا ہے تو ڈیوٹی روٹیٹ ہو جاتی ہے ان گرامینوں کی کہ کوئی باد میں آ جائے گا کوئی پہلے آ جائے گا تو یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اسی کے تحت اگر بات کی جائے اور گاؤں کے اندر بھی اس طرح سے ٹھیکری پہرہ لگایا گیا ہے کرنال کے اندر اور کرنال کے علاوہ بھی اگر بات کریں اور جلوں کی تو وہاں پر بھی اس طرح کا ٹھیکری پہرہ لگا ہے جن گاؤں میں ٹھیکری پہرہ نہیں لگا ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے اپنے گاؤں میں بھی اس طرح کا ٹھیکری پہرہ لگایا ہے کیونکہ کئی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ویدیش سے آئے ہوئے ویکتی ہیں ابھی بھی وہ باہر ہیں یعنی کہ وہاں سے تو آ گئے ہیں لیکن کہاں پر ہے یہ جانکاری پوری طرح سے نہیں مل پائی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیش کے الگ لگ راجیوں سے آئے ہیں ان کی جانکاری بھی پوری طرح سے نہیں مل پائی ہے اگر وہ کسی گاؤں میں جاتا ہے تو اس سے جانکاری جھٹائی جا سکتی ہے آپ کیا بتانا چاہیں گے اسی گاؤں کے ہیں بہت دھنیواد آپ کے کرنال بریکنگ کا جو آج کچھوہ کا مہینہ کیا اور ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا میں کچھوہ سے رویت کمار کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی باہر سے ویکتی ہے جس کی گاؤں والے پہچان نہیں کرتے ان کی کوئی انٹری نہیں ہے بینہ کسی کارن کے بینہ کسی کارن کے ان کی بلکل بھی انٹری نہیں ہے اگر کوئی ویکتی امرجنسی کے لئے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یا کوئی امرجنسی کاری ہے تو اس کو ہم ہینڈ بوش کرا کے اسی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے اور کر دیا ہے تو اس کو گاؤں میں انٹری دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر جو اب یہ پہرہ لگا ہے دن میں تو یوہ آگئے ہیں اور گرام پنچائت کا بھی شوق مل گیا اور جو رات کا جو ٹھیکری پہر ہے وہ گرام پنچائت کی طرف سے لگایا جائے گا اور گاؤں کی جو ہر یوہ ہیں سب ایک منچ پہ آگئے ہیں اس کرونا وائرس کے چلتے ہوئے اس مہماری کو دیکھتے ہوئے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ کچھوہ کے ہیں سب ہی اتنے جاگرک ہو چکے ہیں کہ جاگرک ہونے کی بھی جرورت ہے کیونکہ سگا گاؤں کی بات کریں کچھوہ گاؤں کی بات کریں اس کے علاوہ انیہ گاؤں کی بات کریں تو وہاں پر بھی ٹھیکری پہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جن گاؤں میں ابھی تک ٹھیکری پہرہ نہیں لگا ہے وہاں پر پرشاشن لگا تار گرامینوں سے بات چیت کر رہا ہے گرام پنچائتوں سے بات چیت کر رہا ہے سرپنچوں سے بات چیت کر رہا ہے کہ آپ بھی اپنے گاؤں میں ٹھیکری پہرہ لگائیں تاکہ پوری طرح سے مہماری کرونا پر کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ لوگ جاگرک ہوں گے تب ہی ہم اسی بیماری پر کنٹرول کر پائیں گے اس کے لیے پرشاشن لگا ہوا ہے پولیس لگی ہوئی ہے ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں گرام پنچائنتے لگی ہوئی ہیں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آپ بھی اپنے گاؤں کے اندر کوئی بھی اگر دوسرے راجے سے کوئی ویکتی آتا ہے تو اس کی جانکاری پرشاشن کو دیں سواسوی بھاگ کو دیں اگر کوئی ویدیش سے ویکتی آتا ہے تو اس کی جانکاری بھی پرشاشن تک پہنچائیں تاکہ جو ایک قوارنٹائن کا ٹائم رہتا ہے چودہ دن یا اٹھائیس دن وہ پورے ہو سکیں چاہے وہ ہونگ قوارنٹائن ہو یا اسپتائی اسپتال میں قوارنٹائن ہو تاکہ اس پوری جو چیج ہے کرونا مہاماری ہے اس سے بچا جا سکے قوارنٹائن ہونا بہت ضروری ہے اسی کے لیے پرشاشن لگاتار اپیل کر رہا ہے آپ بھی اپنے گھر پہ بنے رہیے اپیل آپ سے یہی ہے آپ تک پل پل کی اپڈیٹ ہم پہنچاتے رہیے رہیں گے سرکشت رہیے سترک رہیے گھبرائیے مت کیونکہ پرشاشن اور سرکار لگاتار کرونا مہاماری سے لڑنے کی پوری تیاری کر رہا ہے کرنال سے کرنال بریکنگ نیوز کے لیے ہیمان شونا رنگ